بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پروچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر اس صداد دہشت کردی کی عدالت نے اسامہ کے اس قتل میں کرفتار پولیس اہلکاروں کی جسمانی ریمان میں مزید سات روز کی توصیح کر دی دوران زمان تفتیشی افسر نے عدالت سے ملزمان کے مزید پارہ روز کے جسمانی ریمان کی صدا کی اس پر جج نے استثار کیا کہ وعدات میں استعمال ہونے والا آلہ برامت ہو گیا ہے اس پر تفتیشی افسر نے جواد دیا کہ ملزمان سے اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا ہے اسامہ قتل کیس میں استعمال اسلحہ اور خول برامت کر لیے گئے ہیں کیس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بھی بنائی گئی ہے نمیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مولانا فضل رحمان نے سانے ہائے مچ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کہتی ہے دہشت گدو وہ شکست تھی کہاں ہے وہ شکست دیرہ اسمائل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے بارے میں فیصلے متفقہ ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں حکمت عملی پر ہم متوجہ ہوئے ہیں جنوری کا پورا مہینہ موجود ہے آئیندہ کا لائے عمل دی تیہ کر لیں گے ستیفوں اور لانگ مارچ کے معاملے پر جنوری میں بات کریں گے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ملک میں بکری چور جیل جاتا ہے اور بڑی کرپشن والے آزاد پھوم رہے ہیں جالی اکاؤنٹس کے ملزم ڈاکٹر ڈینچہ اور جمیل بلوچ سے متعلق کیس کی سمال جسٹس امت عطا بندیال کے سربرائی میں تین لپنی بینچ نے کی ان کا کہنا تھا کہ سکینڈل کے نام پر اثر ملزم پر نیب اپنے ہاتھ نہیں ڈالا نیب کو مرضی کرنی ہے تو سیکشن نائن میں ترمیم کریں پھر جو مرضی کریں انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو بچانا ہے یا نہیں ملک میں بکری چور پانچ سال جیل جلا جاتا ہے جبکہ اتنی بڑی کرپشن کرنے والے آزاد پھوم رہے ہیں برطانیہ میں ایک اور برٹیش پاکستانی ڈاکٹر نے کرونا سے لڑتے ہوئے جان قربان کر برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹر عبدالفوات کرونا وائرس سے جان کی بازی ہار گئے علاوہ آنسی برطانیہ میں چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک سٹھ ہزار نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور آٹھ سو سے زیادہ فراز زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد برطانیہ میں کیسز کی کل تعدہ ستائیس لاک سے زائد اور اموات چیتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی تیجئے سیرت بروش کوئی چاست اللہ حافظ